تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیم بند میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تری ذات منزل پہ لائی گئی سید الاخری تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیم صدرات المنتحہ رہا گزر میں تیری کعبہ کو سینگل دے سفر میں تیری تُو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تُو ہے حق کے قریب حق ہے تیرے قریب تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیم خادم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امیم ماشاءاللہ سبحان اللہ محفل اپنے عروج پر ہے اور کافلے جوگ در جوگ تشریف لارہے ہیں ہمارے نہائی تھی محترم مہمان جناب چوزی جلفکار علی بھٹی چوکی سکھی کے سے حافظ حق نواز صاحب اور ادارہ سرات مستقیم سٹی سفر آباد سے کاری فیاض احمد ان کی قیادت میں کافلے تشریف لائے ہم ان کو دل کی اتھا گئے رائیوں سے چشم ماروشن دلِ ماشاد کہتے ہیں احلم و سحلم و مرحبا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو عشق نبی کونین کی دولت عشق نبی بخشش کی زمانت چاروں طرف انوار کا عالم رحمت کی برسات نہ پوچھو تاجِ شفاعت سر پر پہنے حشر قدولہ آپ پہنچا ہے تاجِ شفاعت سر پر پہنے حشر قدولہ آپ پہنچا ہے آنکھیں کھولو گوھر سے دیکھو کس کی ہے بارات نہ پوچھو اور میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو اور خالد میں صرف اتنا کہوں گا خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا عشقوں کا مقدر یادِ نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو اب میں بلا تمہید اپنے اگلے مہمان سابق قادیانی نو مسلم مارے بڑے ہی پیارے اور محترم دوست جو کہ اسی مٹ بلوچاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ترانہ ختم نبوت کے لئے دعوت دیتا ہوں جناب محمد شویب احمد بھٹی صاحب ان کی آمد سے قبل ناروں کا بھرپور جواب دیجئے گا نارے تکبیم نارے رسالت تاز و تخت ختم نبوت بسم اللہ الرحمن الرحیم بہرے چندال تیرے کیا کہنے ہیں بہرے چندال تیرے کیا کہنے ہیں تُو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں تُو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں ختم نبوت پر تُو نے ڈاکا ڈالا ختم نبوت پر تُو نے ڈاکا ڈالا کھا کے پر آیا مال تیرے کیا کہنے ہیں کھا کے پر آیا مال تیرے کیا کہنے ہیں کوئی پرشتہ تیرا ٹیچی ٹیچی ہے کوئی پرشتہ تیرا ٹیچی ٹیچی ہے کوئی ہے مٹھن لال تیرے کیا کہنے ہیں اُلٹے بوٹ پہن کر تُو چلتا ہوگا کیسی بانکی چال تیرے کیا کہنے ہیں کاج اوپر کے بٹن پھنسائے ہیں نچلے وابی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں وابی مست جمال تیرے کیا کہنے ہیں ہلیہ دیکھو آنکھیں تیری سر فتبال پچھ کے پچھ کے گال تیرے کیا کہنے ہیں پچھ کے پچھ کے گال تیرے کیا کہنے ہیں جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری جب کوئی تصویر دکھاتا ہے تیری در جاتے ہیں بال تیرے کیا کہنے ہیں پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک پیدا ہو نہیں سکتا رہتی دنیا تک اب کوئی تجھ سا لال تیرے کیا کہنے ہیں اب کوئی تجھ سا لال تیرے کیا کہنے ہیں بیوی کہتی ہوگی جب تو پی آئے بیوی کہتی ہوگی جب تو پی آئے جانی سرت سنبھال تیرے کیا کہنے ہیں جانی سرت سنبھال تیرے کیا کہنے ہیں جب کوئی جوتی مارتا ہے تیری تصویر کو ہو جاتا ہے خوشحال تیرے کیا کہنے ہیں ہو جاتا ہے خوشحال تیرے کیا کہنے ہیں وارے چندال تیرے کیا کہنے ہیں تو ہے بڑا دجال تیرے کیا کہنے ہیں مرزا تیری تقذیب میرا فرض شریعت مرزا تیری تظلیل میری عین عبادت لٹیروں نے جنگل میں شمہ جلا دی مسافری یہ سمجھا کہ منزل یہی ہے اب میں بلا تمہیر اپنے اگلے مقرر کو دعویٰ دیتا ہوں جناب لہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مہمان جناب عمر حیات صاحب نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالت تاز تک سے ختم نبوت نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد ابا اہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبی چین کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم قابل صد احترام برادران اسلام قرآن مجید فرقان حمید جو کائنات کے تمام جننس کے لیے دستور حیات و منبع حدایت ہے جو حق کے مطلاشیوں کے لیے شمع فیروزہ ہیں جس کی تابانیوں اور زیاد پاشیوں میں ہم زندگی کے تمام مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں جو دین و دنیا میں مسلمانوں کا امام ہے جس کی صداقت بیان کرتے ہوئے ربز الجلال نے قرآن حکیم کے آغاز میں فرما دیا زالکل کتابوں لارے بفیہی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شکل نہیں دوستو قرآن اور مسلمانوں کا تعلق روح اور جسم کا تعلق ہے اگر قلب میں قرآن کی مجھل روشن ہے تو جسم میں زندگی کا نور وجود ہے اگر نوز اللہ دل میں قرآن کی شما کا نور نہیں تو جسم میں ہر طرف موت کا اندھیرہ ہے المختصر قرآن مسلمانوں کا سرمایہ ایمان اور دستور حیات ہے لیکن تشنان اسلام اس بات سے بہت ہو بھی آشنا ہے کہ جب تک اممت مسلمان کا تعلق اس عظیم قدار کے ساتھ ہے دنیا جہان کی ساری شتانی اور تابوتی ساتھ سے بل پر بھی اسے زیر دہی کا سکت کی لہذا ظاہور سلام سے لے کر آج تک اس قتاب مبین کے خلاف جتنی بھی سنگین اور بھیانک ساتھ سے تیار کی گئی ان میں خاکے قادیان کے جندے ابھی سے اٹھنے والا جو ٹھامت یہ نبفت بٹسان قادیانی حرم سادے نے قرآن بجیب میں پہری فاتح ایسا طفان طفا کیا کہ جسے دیکھ کر اسلام کی اگلی دشمن یہود و نسارہ بھی دھنگ رہ گئے اس قضاب نے قرآن کی پوری کی پوری آیات کو حضب کر دیا جرمن میں خاکوں کی ایڈیٹر کو واصلہ جہنم کرنے والا آمر عبد الرحمان کیمہ شہید اس کے والد اکرامی جوڈری نصیرہ مزیمہ صاحب کڑے ہو کر استقبال کیجئے اس نے بھی وہ غیور بیٹا جنا ہے جس نے تیجارے غیر مٹا کر اپنے آقا کی صدق پر چمپلند کر کے اپنی جواننی کے نظرانہ دے کر دنیا والوں کا بتایا اوہ یہودی استام راجو اوہ سائجو تم ہمارے آقا کے خاکے دھاکر سمجھتے ہو کہ دنمارک میں کوئی نہیں پہنچے گا جرمن میں کوئی نہیں پہنچے گا سلو ساروں کی کامر کیمہ آ جگا ہے شہیدہ نمو ترسالت آمر کیمہ ہاتھ کھڑے کر کے محول پتل دو شہیدہ نمو ترسالت آمر کیمہ شہیدہ نمو ترسالت آمر کیمہ شہیدہ نمو ان کے والد اکرامی میرے ام محترم جناب چودری نظیر آمد جیمہ صاحب انتہائی شفیق اور محبت اور شفقت کرنے والے ہیں اور انتہائی پیار کرنے والے جناب پروفیسر محمد نظیر احمد جیمہ صاحب میں لفظ کس سے ادا کروں آنے والے تیری راہوں میں بچھاؤں بلکہ جانے والے تیرے قدموں سے لپٹ کے رول تمامی آپ انقلاب آئے گا قرآن میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا انہا آقیدہ کل کا اثر کا جانی نے وہاں تحریف کی کہ اے مرزا ہم نے تمہیں کو اثر ادا کی قرآن میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قرآن میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا قرآن میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج قرآن تمہیں اپنی حرمت کی حمادت کے لئے بکارتا ہے آج قرآن اپنے پندے والوں سے اپنے تکتل سوال کرتا ہے وہی قرآن جس کا تعرف سب پہ کائنات سے کیوں کرایا قد جاؤم من اللہی نورم و کتابم مبین بے شک آئے ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب ایک نور اور روشن کتاب قرآن میں جہاں اور اس کی اشان بیان کرتے ہوئے دوستو وہی قرآن جسے ملائکہ کے سردار جبریلِ امین سنایا کرتے تھے وہی قرآن جسے محبتِ قریب سنا کرتے تھے وہی قرآن جسے سید ناستی کے اقبت ہی کٹھا کر کے امت پر احسانِ عظیم کیا وہی قرآن جسے سن کر عمرِ فاروق کا دل نورِ امان سجد بگاؤ تھا اور وہ اسلام کا شدائی و پھیدائی بن گیا وہی قرآن جسے حضرتِ عثمان نے ببکتِ شہادت بیجنا چھوڑا اور عثمان کا خونِ مقدس قرآن کے مقدس عراق پر گرا تو قرآن شہادت عثمان کا گفخ بن گیا وہی قرآن جسے پڑھتے پڑھتے میری آزاری کرتے کرتے علی المرطلہ کی راتیں گزر جاتی لیکن افسوس صد افسوس آج ہمیں قرآن سے وقیدت و محبت نہ رہی آج قادیانی قرآنی آیات میں تحریف کر رہے ہیں قرآنی آیات کو کاج کاج کر پھینک رہے ہیں اور اس فطرہ یہ کہ مسلمانوں کے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں ان کی شادیاں میں لاتے ہیں اے افسوس اے مسلمان اٹھ اس ساتھ کو کٹ دے جو تحریف قرآن کرے اس سبان کو کٹ دے جو تحریف قرآن کی تبلیغ کرتی ہے اس دن پر ٹکرے کر دے جس میں قرآن کے خلاف مناوط کے جرسیب ہو اس سبان کو کجل دے جو تحریف قرآن کے مطلبے جار سکتا ہے مسلمانوں قرآن کی حاضر اور تبلیغ اور اسلام دینے اسلام کی حفاظر اور تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے اب کسی نئے نبی نے تو آنا نہیں اس لئے ذمہ داری امتِ بھمدیہ کے کندوں پر ڈھال دی گئی ہے تو اس کی تبلیغ دنیا کے کونے پونے اور گوشے گوشے میں کرے اور اسلام کو آدھیانے باطل پر غالب کرے درہ چسپِ عبرت سے سمرکند پہارہ اور تازکند کی ہنچکات پرشتے کیے کہ جب وہاں کے مسلمانوں نے اس فریضہ دین کو سر انجام دینے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا تو روسی کیمیونیزم یک بڑھوزروں نے اسلام کی تحسیب و ثقافت کو رون ڈالا اسلام کے ہاتھ ہوئے دیس طالت تھما دیا مزیوں کے بلند منارے ازانوں سے بحروب ہو گئے مدارت صال اللہ کا رسول اللہ کی رب روپ اور ورسداؤں کا ترسل لگے خانداؤں کے تربازوں پر بھاری طالت لٹکنے لگے قرآن اپنے کاریوں کی عبارت سننے کے لیے سرہ پہ انتدار بن گیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سرزمینیں روسی مسلمان خاجیوں کی صورتیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گئی جہاں اللہ کی بھرائی بھیان ہوتی تھی وہاں اللہ کے وجود کے رسول عبادے اٹھنے لگی ان میں اکرام فانتی کے فندوں پر چھوڑ دے نظر آلے گئے شایخ ازان کو جیل کی کورٹریوں میں عزیدیں دے دے کر موت کی نینس لائے گیا اور اسلام کے خون سے سینچا ہوا جمنستان اسلام اجڑ گیا اے ابو بکر صدیق کے اس کے رسول کے پارش سلمان اے امر فروع کی گارت رسول کے پارش سلمان رسول کے خطبوں پر اپنی ساری طولن شاور کر دینے والے عثمانِ گنی کی صحابت کے پارش سلمان رسول کے دین کے لیے بدر و اہود خندق و خیبر میں لڑنے والے شیرِ خدا علی المرتضیٰ کی شداد کے پارش سلمان عثمتِ اسلام کے لیے جامِ شہادت دوچ کرمانے والے نواتِ رسول امامِ حسین کی شادت کے پارش سلمان غازی علم الدین شہید غازی برید حسین شہید غازی احمد چیمات شہید غازی عبدالبالک شہید کے جردوں کے پارش سلمان آج تری قفدت کی نیند کے اخراتے کاتیا نیند کی گاری کے پھڑاتے ہیں تری خوابشیاں انہیں سبان اتا کرتی ہے تیرا ثقوت انہیں تحریک پکش رہا ہے اور تری تجیہ داری نے انہیں تجیہ میں کھلا دیا ہے آج تیرے سلام کی درکشندہ روایات تمہاری پہ حسین بڑھ رہی ہے تری شہ اسلام تجھے کوش رہی ہے پہرو پر دست و جمل دامن بھلائے تجھ سے تیرے بزرگوں جاسے حسین مان رہی ہیں خدا نراض ہے اے تور حاضر کے مسلمانوں اے گوشے دنیا میں بست مسلمان قبائے پہ حسین کو ترک کرتے ملت کے جسرے ہوئے جسموں پہ ہی آنگ لگاتے حسین سبینوں کو اللہ وقت پر کی سزا سے جگھاتے حلبسن جسموں کی جگہوں میں ان کلاپی خود تراتے کلک سے خواہ آوت کے اندرے دوت کر مستفا کی شماز چلا دے قرآن کی رسلی سے شوہوں کو بگا دے گھٹار انتکلے بجانے والے خاتوں میں شمشیرے کاس کے اندر چکن تھما دے فلمی نگوے علاقنے والوں کو چودہ نمہ خطیب بنا دے اور ان کی حصد کے خدا بستے خربنے کاس کے اندر چلا دے آج تینا اپنی حقیق آج تینا اپنی حقیقت سے ہو اے دہکاں گرہ دانا تو کھیتی بھی تو برا بھی تو حاصل بھی تو آج جسی کی جستجو عوالہ رکھتی ہے تجھے راہ تو راہ رو بھی تو راہ پر بھی تو منصر بھی تو کام پتا ہے دن پیرا اندر چھے تفاں سے کیا نا خدا تو پہل بھی تو گستی بھی تو ساہل بھی تو آ کر دیکھ پوچھے جاک گرے پاں میں کبھی کیس تو لیلا بھی تو سہرا بھی تو محفل بھی تو وائے ندانی کہ تو مختاجے ساکھی ہو گیا ہے محفی تو مینہ بھی تو ساکھی بھی تو محفل بھی تو و السلام جناب محمد عمر حیات صاحب جو کہ اپنے جس پاس آپ کی تینوں کو منہ پر فرما رہے تھے تو ننکانہ سے زلہ ننکانہ سے الحمدللہ محر محمد اسلم ناصر صاحب ایڈوکیٹ صاحب تشریف لائے قید کیا تھا گہرائیں سے خوش آمد کہتا ہوں اور زلی کواڈینیٹر کانفرنس تفظ ختم نموپت کے عظیم مجاہد حاجی عبد الرحمن عبد الحمد رحمانی صاحب اور ان کے ساتھ کافی دوست تشریف لائے میں سب کو دل کیا تھا گہرائیں سے خوش آمد کہتا ہوں حضرات بتاتا چلیں کہ یہ مرزا قادیانی یہ جو ہے فتنہ ہے ایک فتنہ ہے اور یہ لوگ ہمارے مسلمانوں جوانوں کو پرگلا کر مرتد بنا رہے ہیں اور مرتد کرنے کے لیے یہ لاکھوں کروڑوں روپے جو کہہ جو ہے پانی کی طرح بہا رہے ہیں ان کی مثالیں ہیں میں نیکس انشاءاللہ پیش کروں گا نارک گون میں اگلے مقرم قدم استطبال کرنا ہے نارک گون میں سبال کے جنارے تقبیر اس طرح نہیں بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ زندگی ملتی ہے تو میرے نبی کے ساتھ کیسے شہرت ملتی ہے تو میرے نبی کے ساتھ کیسے دولت ملتی ہے تو میرے نبی کے ساتھ کیسے عزت ملتی ہے تو میرے نبی کے ساتھ کیسے تو میرے نبی کے سکے سے بلکہ کہدن کے چاند کو چمک ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے تاروں کو چمک ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے بھولوں کو محک ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے کلیوں کو محک ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے یوگاہوں کے صدی کو صداقت ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے سسمان کو سخاوت ملتی ہے تو میرے نبی کے سکے سے عمر کو عدالت ملتی ہے علی کو شجاعت ملتی ہے ولیوں کو ولایت ملتی ہے آئیما کو عمامت ملتی ہے تو میرے نبی کے صد کیسے ارے کہنے روپیلے سے نہ رو کیے کل پرو جے حشن ہم دنہ ہزاروں کو اللہ کی شفاعت ملتی ہے تو میرے نبی کے صد کیسے کل پرو جے حشن ہم گناہ گاروں کو شفاعت ملتی ہے تو میرے نبی کے صد کیسے آئیے میں بڑے ہی الحمدللہ سابق قاضیانی نومسلپ بہت ہی پیاری شخصیت جرنیل ختم نبوفت الحمدللہ میری مراد جنابِ ارخان محمود پرد سہے لہور سے سشیب لائے ہیں ذرا ناروں کی گون میں اس اقبال کیجئے پتا چلے کتنے دیوانیں مستانیں آقا کتاب سے ختم نبوفت پر سشیب فرما ہے نارے تکبیر ہاتھوں کو ملنگ کرتے ہوئے نارے رسالت سوئی ہاتھ نبی جناب پر نیچ نہ ہو ہاتھوں کو ملنگ کرتے ہوئے اس نوجوان کا اس اقبال کیجئے نارے رسالت نارے رسالت نارے حیداری مرسنیوں پہ لانہ مرسنیوں پہ لانہ تمام احباب ایک دفعہ دروت پاک پڑھ لیسی السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد نباہ دن من رجال کن ولاکہ رسول اللہ واخات من نبیین کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین علا نبی عبادی حاضر باتمکین موجود علماء اکرام میں سب سے پہلے تو اپنے پیارے اللہ اور اس کے آخری نبی جہاں محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی تیہ دن سے شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جن کے خاص سطل و کرم کے ساتھ نمبر مجید کٹر سے نکل کر اسلام کے بلستان میں داخل ہو گیا الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے قول اسلام کے حوالے سے جو بات بنیاد بن گئی وہ میرے کریمہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جہدت تھی کہ الحمدللہ میں نے جناب ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب جنجر مجھے زیادت ہوئی میں نے دیکھا کہ میرے کریمہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاتوں میں ایک پھلوں کا تس پکڑا ہوتا ہے جس میں انباؤ وہ سام کے پھل ہوتے ہیں میرے کریمہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم پھل تقسیب فرما رہے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں جب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مردگیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے نہیں آتے میرے کریمہ قصر صلی اللہ علیہ وسلم مردگیت کا بائی کارڈ کر دیتے ہیں پیچھے کھڑ رہتے ہیں میں ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سیسک تہرے میں اور حد نگرانی اس کتاب کے اندر میں نے ثابت کے کیا ہے کہ قادیانی جس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں قادیانی جس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں وہ ایک پاگل نسان تھا الحمدللہ کتاب لکھنے کے بعد میں نے کل دنیا مردگیت کے ان کے بڑے بڑے پوپ ان کے بڑے بڑے مردود ان کو کتاب روانہ کی حتیٰ کہ زندن کے اندر مرزہ مسور احمد قادیانی جو ان کا خلیفہ ہے اور مرزہ مسور کے بارے میں مرزہی بقواہش یہ کرتے ہیں کہ مرزہ مسور احمد قادیانی یہ امام حضر ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس مردود کو بھی کتاب روانہ کی اور حل نگرامی کتاب روانہ کرنے کے بعد میں نے کل دنیا مرزہیت کے بڑے بڑے پوپ ان کے بڑے بڑے لیڈر ان کے بڑے بڑے پادری ان کو سپاہت تک چلنس دیا کہ اس دھرتی کا کوئی قادیانی اس دھرتی کا کوئی مردود ان کا کوئی کو میرے کتاب کا جواب دے کے بکھا ہے تم سے گولی کھا دے الحمدللہ کتاب کا جواب دینا بڑی دور کی بات آج تک کتاب کی ایک لائن کا جواب بھی نہ آئے اور الحمدللہ انڈیا کے اندر اس کے انگلز میں ترجمہ کیا گیا جب ترانسلیشن ہونے کے بعد ابروڈ کنٹس میں پہنچی امریکہ پہنچی انگلینڈ پہنچی الحمدللہ شیکرہ مردیوں نے اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد مردی مذہب پہ لانتے بھیج دی اور دارہ السلام میں داخل ہوگی الحمدللہ میرے قبول اسلام کے بعد اللہ پاک نے میری والدگ حدایتہ فرما دی اور آپ بھی مسلمان ہو گئی اور الحمدللہ اس کے بعد میرے دین بھائی وہ بھی دارہ السلام میں داخل ہو جائے یہ تمام ستاروں اب آخر میں میں آپ تمام احبار کو مردیت کے بارے میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں حضر نگرامی مردیت کے بارے میں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں ایک سوچ دینا چاہتا ہوں ایک سوچ دینا چاہتا ہے ایک سوچ دینا چاہتا ہوں ان کے پیچھے بھی کابیانی ہوں اور یہ بات بڑے پسوخ سے کہتا ہوں آج کابیانی ہر جسدگردی کے پیچھے ہر تخریف کاری کے پیچھے ان کا ہاتھ ہوتا ہے ان کا سائنزان عبدالسلام کابیانی اتنا بڑا مردود تھا جب ضرورت کاری بھٹو نے پارلیمنٹ کے اندر ان کو کلیت قرار دیا یہ مردود پاکستان سے بھاگ گیا انگلیستان چلا گیا وہاں پہ جا کے پاکستان کے بارے میں اسلام کے بارے میں علماء اکرام کے بارے میں وقوہ ساتھ کرتا اس سے کچھ حصے کے بعد بھٹو نے ملک پاکستان کے اندر ایک سائنس کے حوالے سے ایک کانفرنس کانکاز کیا اس کو بھی کہا گیا کہ جنابے والا آپ بھی آئیے تو مسلمانوں سنئے اس غدار نے اس عزی غدار نے اس عزی مکار نے اس خبیص نے پاکستان کے بارے میں کیا وقوات کی تھی اس نے کہا اور تمہارا پاکستان تو ایک لانسی پاکستان ہے اس وقت تک میں تمہارے ملک میں تکنے نہیں کر رکھوں گا جب تک ہمارے خلال جو تم نے پھیسا دیا ہے تم اس کو واپس داریں اتنا بڑا غدار اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جب یہ غدار جب یہ مردود جھنم واصل ہوا کتے کی موت بر گیا اس کے ناگواج وجود کو پاکستان کے اندر لائے آگیا اور پاکستان کی پاکستان ہر زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا کوئی محبے اسلام نہ بولا کوئی پاکستان سے محبے کرنے کا دعوے دار یہ نہ بولا کہ جو شخص تمام زندگی پاکستان کے بارے میں بکواس کرتا رہا پاکستان کو لانتی لانت کرتا رہا جب وہ مردود جھنم واصل ہوا اس کی ارتھی کو پاکستان میں چونڈایا گیا کوئی نہ بولا دوستان عزیز یاد رکھئے کادیانی اتنے بڑے زددار ہیں مسلمانوں ہمیں کیا ہو گیا ہے اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں ان کے ساتھ کھانے کھاتے ہیں ان کے ساتھ تعلقات سوال کرتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو یاد رکھو اور یاد رکھو کہ جو شخص اللہ کا لحاظ نہیں کرتا اور جو شخص اس کے نبی کا لحاظ نہیں کرتا ہمارا لحاظ کہاں کرنے والا ہے جس نے ان کا لحاظ نہ کیا میرے کریمہ کبارے میں مرز مدود نے یہ بکواس کی تھی کہ محمد عیسائیوں کے ہاتھ کا پڑی کھاتے تھے حالانکہ مشہورتہ اس میں سور کی جر بھی بڑھتی ہے جنہوں نے ان کا لحاظ نہیں کیا وہ ہمارا لحاظ کا کریں گے آخری بار سنجی دیئے آن سے کچھ حق سال آن سے چند چند قبل آن نے دیکھا کہ یورپ کے لدر جو ہمارے کریمہ قدر شانک میں توہین کی گئی آپ کے نعوذ بللہ خاکہ چھایا کیے گئے اس کے پیچھے بھی مرزئی کتے تھے اور یہ بات میٹیا میں آ چکی ہے یہ بات اخبارات پہ چھپ چکی ہے اس کے پیچھے مرزئی تھے درمارک کے ایک اخبار کا دیٹر ہے اس نے اس بات کا طرف کیا ہے اس نے کہا ہمارے پاس ان مرزئیوں کا گہود آیا اس نے ہم سے یہ کہا کہ جناب مسلمان تو برباد ہو چکے ہیں مسلمان تو محسنان کے مسلمان ہیں یہ کلمہ تو محسنان کا بڑھتے ہیں تم ایک کام کرو ان کے نبی محمد کی شان میں گسا ہی کرو ان کے خاکش آیا کرو یہ آگے سے تمہیں کس نہیں کہیں اس نے کہا ہم بھوکے میں آگے یہ سارا کام ہم سے مرزئیوں نے کروایا آم نے دیکھا ملک پاکستان کے اندر کعبہ کی بیٹی محسنان کے اوپر جو بمباری کی گئی جو گولیا برسائی گئی قرآن پاک کو صحیح کیا گیا مسلمان بچیوں کو خاکوہ خون میں تربایا گیا ان کے پیچھے بھی مرزئی تھے اور یہ بات بھی اخبارات میں آج کی ہے پریاد مصرف کی بیوی صحابہ پریئیس وہ مرزئی مرزئین ہے اور اس کا قریبی سکری اس کا قریبی آدمی اس کا قریبی آدمی تارک عزیز وہ بھی مرزئی تھا دونوں کے کہنوں سے یہ سارا کام کیا گیا غرص کے آج پاکستان میں خول مالی ہر دستگردی کے بیچے ان کا ہاتھ ہوتا ہے مسلمانوں آج ہم نے یہ پیداری لے کے جانی ہے آج ہم نے یہ سوچ لے کے جانی ہے انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر یا تو ہم رہیں گے یا پھر مرزئی رہیں گے آج تمہیں اس کانفرنس کے اندر یہ بادہ کرنا ہوگا انشاءاللہ اگلے سال اس آپ کے گاؤں میں کم اس کب آپ کے گاؤں کے اندر یا گدار اسلام یا گدار ملک یا مرزئی آپ کے گاؤں کے اندر انشاءاللہ نہیں رہنا چاہیے انشاءاللہ کہیے ان کا دارہ زندگی تن کر دیجئے ان کا بائیکار کر دیجئے اور کریمہ کا کے آج کے حصول ہونے کا ثبوت دیجئے آج کے بعد یہ بادہ کر دیجئے انشاءاللہ دم میں دم باقی ہے ان کا بائیکار کریں گے ان کے خلاف جہاد کریں گے آخری بات سنیجئے مسلمانوں آج آپ دیکھتے ہیں اگر آج ملک پاکستان میں کسی مٹھائی کا خطہ مٹھا ہے تمہیں چیز کی واض امریکہ سے آتی ہے تمہیں چیز کی واض فرانس سے آتی ہے تمہیں چیز کی واض سائنس سے آتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج تمام عالمِ کفر اس بات پہ کٹھا اٹھپا ہے کہ از دھٹی سے اسلام کا خاتم کر دیا جائے آوہ مسلمانوں آوہ آج کے بعد یہ بادہ کرنے انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ان کے خلاف جہاد کریں گے آوہ بادہ کریں آوہ بادہ کریں کہ وہ سنگ گرام جو فائل ہیں رستے سے اتا کر دم لیں گے ہم راہ افاق کے لاروں ہیں منجل نہیں جا کے دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کا ہر بھو توڑیں گے ہم اکنشاہ ہیں دنیا میں بادل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے بادل کو مٹا کر خات کرے یہ روح کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے ہر سمت مچلتی کدنوں نے اب جو نے سبے گم توڑ دیا اب جاگ اٹھیں اے دیوانیں دنیا کا جگاہ کتم لیں گے سوچا ہے کہہ لیے وہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے عزت سے دیئیں تو جی لیں گے یا جا میں شاہد پی رہیں گے تی محمد سے اپا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندگا بے شما بے شما ارفان محمود برک صاحب اپنا سوزے اور بہت سے ہولناک انکشافات کر رہے تھے غدارِ وطن غدارِ نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں غدارِ وطن غدارِ نبی اس پاک وطن میں کیوں کر ہیں میں پوچھتا ہوں یارانِ چمن یہ خار چمن میں کیوں کر ہیں ناموسِ محمدِ عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے ناموسِ محمدِ عربی پر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت میں ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے حمد تو کرو جاباز ذرا یہ بیڑا ڈوبنے والا ہے تم دیکھتے ہو تجالوں کا اس دنیا میں مو کالا ہے اب میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں ہمارے بہت ہی پیارے محترم لاہور سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب محمد کاشیف ملک صاحب ان کے خطاب سے قبل نعروں کا بھرپور جواب دیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاج و دخت خط میں نبوت مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ مرزا قادیانی لیتے ہیں یہ بات مرزا بشیر احمد مرزا قادیانی کے بیٹے سے کسی نے پوچھی کہ ہر نبی کا اپنا اپنا کلمہ تھا لیکن یہ اس گامے کانے کا اپنا کلمہ کیوں نہیں تو اس نے آگے سے بکا اس نے بکواس کی کہ کیوں چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مرزا قادیانی کے شکل میں قادیان میں آئی ہے لہٰذا ہمیں نئے قلمے کی ضرورت نہیں ہاں اگر ان کی جگہ کوئی اور آتا تو پھر ہمیں نئے قلمے کی بھی ضرورت ہوتی ارے مسلمانوں ارے مرزا قادیانی کی اسلام دشمن اولاد اپنے باپ کی بڑکائی ہوئی فتنہ اقتداد کی آگ کو پھر ہوا دے رہی ہے قادیانیت کی آنیاں چراغ ختم نبوت کو گل کرنے کے لیے چل رہی ہیں جھوٹی نبوت کا تہا ہمارے نئے نسل کے ایمانوں کو انہوں نگلتے کے لیے تیزی سے بنتا چلا رہا ہے ارے دوستو خدارہ خود بھی اس کام میں آئیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کام میں لائیے اور تاج و تخت ختم نبوت کی نگبانی کیجئے تحفظ ختم نبوت کا کام کیجئے قادیانیوں کی زبانیں لے بے لگام کو لگام دیجئے ختم نبوت کا عالم کی پیغام پورے عالم میں پنچا دیجئے پورے عالم میں پنچا دیجئے ملت اسلامیہ کے مشایخ اعظام اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو قادیانیت کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیجئے تاکہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی آج زندہ ہو جائے دوستو اپنی لہتی ہوئی جوانیا تاج و تخت ختم نبوت کے لیے وقت کر دو دوستو تمام احبابت وہ اسلام سے کھڑے ہو جائیں قائد محسرم جناب طاہر عبدالرزاق صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم طاہر عبدالرزاق صاحب کو دل کی اطاقے رہائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ارے تمام احباب تشریف رکھیں اپنی نشستوں میں ماشاءاللہ ملت اسلامیاں کے نوجوانوں اپنی لہتی ہوئی جوانیاں تافز ختم نبوت کے لیے وقت کر دو اہلِ دولت حضرات اپنے مال کا ایک ساتھ تافز ختم نبوت کے لیے وقت کر دو علماء کرام ملت اسلامیاں کے نوجوانوں کو زیورِ تعلیمِ ختم نبوت سے عراستہ کرو ارے طلبہ کو چاہیے کہ سکولوں کالج اور یونیورسٹیوں میں تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے محافظِ ختم نبوت بنجھاؤ اور ختم نبوت کے موضوع کے اوپر لیکچر کا احتمام کرو اخلا کو چاہیے کہ وہ عدالت کے ایوانوں میں ختم نبوت کے دھنکے بجھا دیں اور عوام اُن ناس کو چاہیے کہ وہ قادیانیوں کا معاشی معاشرتی اور سماجی بائیک کارٹ کر کے اپنی غیرت کا ثبوت دیں ارے آؤ دوستو آؤ ہم ان تمام طاقتوں گئی کتھا کر کے اور مل کے ایک قدم آگے بڑھ کے اس بات کا اعلان کر دیں کہ ارے قادیانی مردودو ارے تجالوں لائینوں مردودو ارے تم کونسی اب مرزے مردود کی بات کرتے ہو اور اس کی کونسی زلی اور پروزی نبوت کا اعلان کرتے ہو ارے یہاں دو ابو بکر کا نبی محمد ہے عمر کا نبی محمد ہے عثمان کا نبی محمد ہے علی کا نبی محمد ہے تلہا اور زبیر کا نبی محمد ہے حسنین کا نبی محمد ہے نباتات کا نبی محمد ہے جمادات کا نبی محمد ہے انسانات کا نبی محمد ہے جنات کا نبی محمد ہے اور اگر کوئی زمین کی تیہوں کے نیچے رہتا ہے اس کا بھی نبی محمد ہے اگر کوئی ستاروں کی دنیا کا باطی ہے اس کا بھی نبی محمد ہے ماں پاچ ہو گئی آمینہ کے بعد اب کی آمد تک کوئی ماں کسی نبی کو جنم نہیں دے سکتی مصفر کائنات نے وہ کلم ہی توٹ گیا جسے وہ ہم بھی اکرام کی تصویریں بنایا کرتا تھا خال کے کائنات نے وہ سانچہ ہی توٹ گیا جسے وہ ہم بھی اکرام کی شکلیں بنایا کرتا تھا ارے اب سورج تو اندہ ہو سکتا ہے یہ چاند تو بھی نور ہو سکتا ہے ستاروں کی کندیلیں تو پچھ سکتی ہیں اجرام میں فلکی دو ٹوٹ ٹوٹ سکتا ہے بلبلوں کی نقب ریزیاں اور تطلیوں کے رستے تو محطل ہو سکتے ہیں دریاں اور سمندروں کی دیوانیوں کے رکھتاں بغل سکتے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد نیا نبی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ اخماری بعد از رسول حاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں وما لینا اللہ لبالا زندہ آباد زندہ آباد بیشمار 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کچھ یہ تھے جناب محمد کاشیف ملک صاحب جو کہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور مردے پہ لانتان کر رہے تھے اور تو ہی تکمیل ہے نبوت کی تو ہی میراج آدمیت کی اور یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے اس جانے دو عالم پہ فدا جان کریں گے ہم اہل جنو اور جھکے موت کے آگے ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے اور واللہ وہ دن آئے گا خود اس کے پجاری ربوے کے سنم خانے کو ویران کریں گے انشاءاللہ اب میں اپنے اگلے نوجوان مقرر کو دعوت دیتا ہوں جناب عمر حنیق صاحب لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان ان کی آمد سے قبل نعروں کا بھرپور جواب دیجئے گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاج و تخت ختم نبوت ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے مرزے پہ لانت بھی ڈال دیں مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت مرزیوں پہ لانت مرزی نوازوں پہ لانت مرزی نوازوں پہ لانت تمام دوست دروشری پڑھ لی نحبدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدُ نَوَا اَحَدِ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتْمُ النَّبِي جِي کَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَا خَاتْمَ النَّبِي جِي اللَّا نَبِي يَبَادِي قابل صد احترام میرے پیارے نبی کے پیارے امتیوں نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جراب محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور دوسری طرف یہ قاد یعنی بقواس کرتے ہیں کہ مرزا قاد یعنی اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول ہے قاد یعنی کہتے ہیں کہ مرزا قاد یعنی کی بقواسات احادیث رسول ہے قاد یعنی کہتے ہیں کہ مرزا قاد یعنی کے ساتھی صحابہ ہیں مرزا قاد یعنی کا شہر مکہ اور مدینہ ہے مرزا قاد یعنی کی باتیں احادیث رسول ہیں اور اسی طرح یہ بقواس کرتے ہیں کہ مرزا قاد یعنی کا ذہنی ارتقاء ناؤزباللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے ارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے اور یہ جزی فضیلت ہے کہ جو حضرت مسیح ماؤد رانت اللہ علیہ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل ہے ناؤزباللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی استعدادوں کا پورا ظہور بوجہ تمدن کے نقص کے پورا نہ ہوا اور ناقابلیت تھی ناؤزباللہ اور اب تمدن کی ترقی سے حضرت مسیح ماؤد رانت اللہ علیہ کے ذریعے ان کا ظہور پورا ہوا ناؤزباللہ دوستو یہ خوفناک اور روح فرصہ تیری نے کیوں تیار کی گئی کفر کو ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزا قاد یعنی کو لائے جائے اس لیے کہ مرزا قاد یعنی کو تخت نبوت پر بٹھایا جائے اس لیے کہ مرزا قاد یعنی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ترقیاتا صورت پر آدیا جائے اس لیے کہ ہر شخص کو یہ شہ دی جائے کہ وہ محنت و جد و جہد کر کے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پڑھ سکتا ہے اس کے دل سے عظمتِ نبوکتِ محمدی ختم کی جائے اور اس حصول کے حوالہ سے مرزا قاتیانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوہ سے عفضل قرار دیا جائے نعوذبِ اللہ بات چلنے کے لیے ہے مرزا قاتیانی کے ذہنی استقاق کی مرزا قاتیانی کے دماغ کی مرزا قاتیانی کی مرزا قاتیانی کے قوتِ حافظہ کی اور جس کے بارے میں قاتیانی کو خفت ہے کہ نعوذبِ اللہ مرزا قاتیانی کا ذہنی ارتقاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا مرزا قاتیانی کا ذہن کیا تھا اس کا قوتِ حافظہ کیا تھا اس کی دماغی پرواز کیا تھی اس کی علمی حیثیت کیا تھی اس کی فکری صلائیت کیا تھی اس سے پہلے کہ میں آج کے سامنے مرزا قاتیانی کے دماغ کا پوشٹ باٹم کروں اس کے دماغ کی اجزاء سے آپ کو روشنات کروں اس کے قوتِ حافظہ سے آپ کو اگاہ کروں میں انتہائی اختصار کے ساتھ امتِ محمدیہ کے چند افراد جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں ان کے قوتِ حافظہ سے آپ کو اتعارف کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہم مرزا قاتیانی کا دماغ کو بیستر طریقے سے سمجھ سکیں ان غلاموں میں ابو المنظر حشام بن محمد صاحب القلبی فرماتے ہیں کہ میرے چاچا مجھے قرآنِ مجید یاد نہ کرنے پر ہمیشہ لارت بنامت کیا کرتے تھے ایک دن مجھے بڑی گیارت آئی میں ایک گھر میں بیٹھ گیا اور قسم کھائی کہ جب تک کلامِ باری طالعہ کو حفظ نہ کر لوں گا اس گھر سے باہر نہ نکلوں گا چرچے میں نے پورے تین دن میں کلامِ باری طالعہ کو حفظ فرما کر اپنی قسم کو پورا کر لیا ارے ایک اور غلام عبدالعنباری کے متعلق علامہ ابو علی کاری کے بیان ہے کہ ان کو تین لاچ اشار قلب کے جو سب کے سب قرآنِ مجید کے الفاظ کے سوائد ہیں ازبر تھے ارے علامہ میر عبدالجلیل برنانی کے حافظ کا یعلمتہ کہ انہیں لغت کی مشہول اور سخیم کتاب کمود اوز آخر ازبر تھی حالانکہ لغت کی کتابیں یاد نہیں ہوتی ارے علامہ شیخ عبدالوحاد ہنفی پرحان پوری کے متعلق ان کے شکردہ رشید شیخ عبدالحاد محدد تیلوینوں کے حاضر کے بارے میں لکھا ہے کہ جو شخص جس ملت کا ہوتا اس کو اسی کی زبان میں سبق سمجھا دی ارے شیخ عزیز الدین بن جماعت علی شافعہ نے قرآنِ مجید کو صرف ایک ماہ میں ختم فرما لیا ارے شیخ احمد فیاد بہت بڑے عالم تھے جنرنت بڑھاتے میں بماری کی حالت پر بستر پڑے پڑے ایک سال میں قرآنِ مجید کو حفظ فرما لیا ارے مولانا فضل حق خیر آبادی نے صرف چار ماہ میں قرآنِ مجید کو حفظ فرما لیا ارے فقہ المحدثین مولانا انور شاہ کشمیری کا حافظہ اتنا قویتہ کہ جس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ لیتے بیس سال تک یاد رہتی ارے ہندوستان کے دروے صرف بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیل کا حافظہ کی یہ کیفیت تھی کہ وہ دو لاکھ حدیث رسول کے حافظ دے ارے علامہ جلال الدین سیوتی کا حافظہ کے بارے میں آتا ہے تو انہیں دو لاکھ حدیث رسول یاد تھی ارے مولانا سلیم اللہ خان نے صرف ستائیس تینوں میں قرآنِ مجید کو حفظ فرما لیا ارے آلہ حضرت آلہ حضرت مجدد دین و ملد پروان شمع رسالت کے حافظہ کی یہ کیفیت تھی کہ انہوں نے صرف ایک مہامے قرآنِ مجید کو ہی سرما لیا ختمِ نبوت کے پروانوں ختمِ نبوت کے دیوانوں یہ تو میرے پیارے آتا کے غلام تھے اور دوسری طرف مرزا قادیانی کا قوتِ حافظہ سنیے ارے مرزا قادیانی کا قوتِ حافظہ کیا تھا ارے دائیں پاؤں دائیں جوتا بائیں پاؤں میں اور بائیں جوتا دائیں پاؤں میں پہنتا تھا ارے اس کا تو ذہن ہی اٹھا سیدھا تھا پھر دائیں بائیں کی پہچان کیسے ہوتی ارے اسی طرح سردی کا موسم تھا ایک جوتا اتار دیا اور دوسرے جوتے سمیس ہو گیا اٹھا تو جوتے کی طلال شروع کر دی معلوم نہیں ہوتا کہ ایک جوتا تو مجود تھا اور یہ بھی شان لیا آیا کہ دوسرا جوتا پاؤں میں ہی رہ گیا ہوگا خادم کو آز دی اور کہا خادم نے کہا کہ شاید کتا لے گیا ہوگا حالانکہ کتا تو وہی مجود تھا شاید کتا لے گیا ہوگا حالانکہ کتا تو وہی مجود تھا تھوڑی تیر بعد جو اتفاقا پاؤں پر ہاتھ لگا تو معلوم ہوا کہ وہ تو پیر میں ہی پھنسا ہوا ہے خادم کو آواز دی کہ آ جاؤ جوتا مل گیا ہے خادم نے پوچھا کیسے تو بکتا ہے ایک جوتا ہم نے رات پر اتار دیا تھا اور دوسرے جوتا ہمیں تھے اگر کوئی جوتا اس کے سر پر برسایا جاتا اس کی چھترون کی جاتی تو شاید اس کا دماغی کلن درست ہو جاتا ارے مرزا کتا تیانی کو اس بات کا بہت کامیلم ہوتا تھا کہ نورت دین اور کئی اور مردود مجلس میں کہا بیٹے ہوئے ہیں جب کسی مردود کی ضرورت ہوتی خصوصا نورت دین کی ضرورت ہوتی تو بتا نورت دین کو بناو حالانکہ اکثر وہ پاس ہی ہوتا تھا حالانکہ اکثر وہ پاس ہی ہوتا تھا ارے اکثر اوقات مرزا کتا تیانی سیر کو جاتا اور کسی خادم کا ذکر غیب کے سیگے میں کیا کرتا حالانکہ وہ مرزا کتا تیانی کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوتا تھا اور پھر کسی کے چتنانے پر مرزا کتا تیانی کو پتا چلتا کہ وہ تو میرے ساتھ ہے ارے یہ بات ضرورمثل کی طرح مشہور تھی کہ مرزا گھوڑ سے اشتنجہ کر لیتا تھا اور وہ بٹوانیاں موں میں ڈال لیتا تھا ارے بارہا ہاتھ دیکھا گیا کہ بٹن اپنے کات چھوڑ کر دوسرے کاجوں میں لگائے ہوئے ہوتے تھے بلکہ صدری کے بٹن کوٹ کے کاجوں میں لگائے ہوئے ہوتے تھے ارے مرزا کاتینی خود اپنے ہاتھ سے کے بارے میں لکھتا آئے کہ میرا ہاتھا اتنا خراب ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اور کاتینیوں یہ ہے تمہارے مرزا کاتینی کا دماغ یہ ہے تمہارے مرزا کاتینی کی دماغی پرداز یہ ہے تمہارے مرزا کاتینی کا ذہنی ارتکا یہ ہے تمہارے مرزا کاتینی کی علمی حیثیت یہ ہے تمہارے مرزا کاتینی کی فکری صلاحیت ارے مرزے کا ذہن اکل کا نوہ ہے مرزے کا دماغ ہرتکا ماتم ہے ارے مرزے کی سوچ خیم و فراست انبوت ہے مردے کی یاد داشت پاغل کی کہہ کہا مردے کا حاضر پاغل کا کہہ کہا اور مردے سے یاد داشت پاغل کی چیز اے گم کردار آلو گا اگر تم اپنی آنکھوں سے تاثر کی ایندتار دو اگر تم اپنے کانوں سے ہٹ در بھی کروئی نکال دو تو میں تم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کاتیاں یا بتاؤ اگر تم وقیل ہو تو کیا تم ایسے شخص کو اپنا منشی رکھنا گوارہ کر لوگے اگر تم دیکٹر ہو تو کیا تم ایسے شخص کو اپنا ڈسپینسر رکھنا قبول کر لوگے اور کاتیاں یا اگر تم اثر ہو تو کیا تم ایسے شخص کو اپنا ڈرائیور رکھنا قبول کر لوگے اگر تم سائب سروت ہو تو کیا تم ایسے بادے کو اپنا بوڑچی رکھنا قبول کر لوگے اگر تم کسی بچے کے باپ ہو تو پتاؤ کیا تم ایسے انسان کو کا استاد مان لوگے اگر تم محلے کی کمی کی کچوں کی تار ہو تو کیا تم اسے محلے کا چونکی دار تسلیم کر لوگے ارے نہیں بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں اس لیے کہ اگر تم اسے ملشی رکھو گے تو یہ فاطر العقل سیول کوٹ کا کیس ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ کا کیس سیشن کوٹ میں سیشن کوٹ کا کیس سپریم کوٹ میں اور سپریم کوٹ کا کیس کسی مجھے سریٹ کی دالت میں لگا دے گا ارے اگر تم اسے اپنا ڈسپینسر رکھو گے تو یہ مخبوط الحواد بخار کے مریض کو یرکان کی دوائی اور یرکان کے مریض کو بواسیر کی دوائی دے دے گا ارے اگر تم اسے اپنا ڈرائیبر رکھو گے تو یہ جونتا جامتا سوتا جاگتا بہت جلد اسرائیل سے آپ کی ملاقات بہما اہل و احیال کرا دے گا ارے اگر اس مراق صدق اپنا کورچی رکھو گے تو یہ تمہیں نمکین زردہ میٹھا پلاو مرچوں والا حلوہ اور کبھی خوشی میں آنکر بیڈیا کرے لے بھی کھلائے گا ارے اگر تم اسے اپنے بچے کا استاد مان لوگے تو یہ ہے کہ عصیم کی گولی خود اور ایک بچے کو کھلائے گا دونوں راکٹ بڑھ کر سدا میں اڑیں گے اور زمین پر بیٹھ کر آسمان کی باتیں کریں گے ارے اگر تم اسے محلے کچھوں کی درد بناؤ گے تو یہ دشمن کیا مدانش جو ساری جت کی اپنے جوتوں کی حفاظت نہ کر سکا لوگوں کے مال کی ساتھ حفاظت کرے گا ارے قادیا جو تم اسے اپنا مرچی رکھنا گوالا نہیں کرتے تم اسے اپنا ڈسپینسر رکھنا قبول نہیں کرتے تم اسے اپنا اپنے بچے کا استاد نہیں مانتے تم اسے اپنا مرچی رکھنا قبول نہیں کرتے ارے تم اسے محلے کا چونکہ دار تسلیم نہیں کرتے نکل ہائے سردہ سوز تم نے اسے نبی مان دیا اپنا رہنما مان دیا ارے مرچہ کو نبی ماننا عقل کی توحیر ہے اور تم اس اس دنیا کے سب سے بڑے فاطر العقل تم اس دنیا کے مرزے پہلانے مرزے پہلانے مرزے نوادوں پہلانے جنابِ خات طبن نبی جن صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آخری کے بعد جو بد وقت کسی نئے نبی کی تلاش میں نکلتا ہے تو شیطان اس کا رابطہ فوراں ملتا تا تیانی سے کنا دیتا ہے اس کے بعد اس پر مہرے لگ جاتی ہیں وہ آنکھیں تو رکھتا ہے مگر دیکھتا نہیں اس کے پاس کان تو ہوتے ہیں مگر وہ سنتا نہیں اس کے پاس تماغتا ہوتا ہے مگر وہ سوچتا نہیں قدرت اسے یہ سزا انکارِ ختمِ نبوت کی وجہ سے دیتی ہے کیونکہ انکارِ ختمِ نبوت انکارِ قرآن ہے انکارِ ختمِ نبوت انکارِ حدیث ہے انکارِ ختمِ نبوت انکارِ قطبِ السماوی ہے انکارِ ختمِ نبوت اللہ تعالیٰ کی حکانیت پر حزیان ہے انکارِ ختمِ نبوت رسول اللہ پر بہتان ہے دیکھو کہ بلحان محمد کے عدو کا مو پر ہی گرا جس نے چاند پر تھوکا وما علینا اندالبلاغ المبین ماشاءاللہ جناب عمر حنیف صاحب مرزے کا آپریشن کہہ رہے تھے یہ لانتی ملون ہے یہی کابل حضرت پیر خالد سیفولہ صاحب تشریف لاتے ہیں ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاز و تخت ختم نبوت مرزے پہ لانت مرزے پہ لانت مرزیوں پہ لانت مرزی نوازوں پہ لانت اور یہ جناب عمر حنیف صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھو گے برا حال محمد کے عدو کا مو پر ہی گیرا جس نے بھی چاند پہ دھوکا اور مایوس نہ ہوں ختم نبوت کے محافظ مایوس نہ ہوں ختم نبوت کے محافظ نزدیک ہے انجام شہیدوں کے لہو کا بلا تمہید اب میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دیتا ہوں جناب محمد عمجد کمبو صاحب جو کے طرح نہ ختم نبوت پیش کریں گے نعروں کی گنج میں اس اقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیزری تاج و تخت ختم نبوت مرزے پہ لانت مرزہی نمازوں پہ لانت درودے بک پڑھ لیے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا خاتم النبیین ختم نبوت کے پروانوں ختم نبوت کے پروانوں